اگر کوئی آدمی آپ کی خوشی میں گرم جوشی کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو وہ انسان کو تا عمر یاد رہتا ہے یہ ہماری کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں کہ غم منانے کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں لیکن خوشی منانے کے لیے کوئی آدمی گرم جوشی کا اظہار نہیں کرتا مسئیبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسری کی خوشی پر خوش بھی نہیں ہوتے تو خوشی منانے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے صحابہ کا طرز عامل آپ نے دیکھا کہ بھاگ پڑے کہ جلدی سے پہنچ جائیں حضرت ابو بکر جیسے صحابی پہاڑ پہ چڑ گئے کہ جلدی سے میری آواز جو ہے ان تک پہنچ جائے اور جب وہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ ان کے طرف بڑے ان کا استقبال کے لیے تو جو سب سے پہلے گرم جوشی کے ساتھ ان کے پاس آئے ان کا نام حضرت کعب کو یاد تھا اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں